مصطفیٰ اللہ کے ولی ہیں خاجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ نے اجل خلافہ میں سے ایک ہے قاضی محمد آکر رحمت اللہ نے قاضی محمد آکر رحمت اللہ نے حضرت خاجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ نے آپ خلافہ بھی چونے خاجہ صاحب گلام فریب کوٹ مٹھن شریف والے اُنہ در پر دادہ جان لے قاضی آکر رحمت اللہ نے اپنے مریدوں کے ساتھ بازار سے گزر رہے ہیں آپ ایک ہندو دکاندار کی دکان پر پہنچے آپ کو گڑ پسند آیا قاضی محمد آکی رحمت اللہ علیہ خاجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ علیہ کے حلیفہ ہیں خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن شریف والوں کے پر دادا جان ہے آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے آپ ایک ہندو دکاندار کی دکان پر پہنچے آپ کو تھوڑا سا گڑ پسند آیا آپ وہ گڑ دیکھ آپ وہ گڑ کو خریدنے لگے جب آپ گڑ خریدنے لگے تو آپ کے ساتھ جو مرید تھے ان میں سے ایک ساتھی دور کر گیا گڑ کو دیکھنے کے لیے کہ گوڑ نو چیک کرا صحیح ہے جتو آپ دو مرید جا کے گوڑ ویکھن لگا تے ہندو سرائی کی وچ کیا لگا ادا کیا ڈیندو اتو تھلو ہیک کے پرابا کی لگنا گوڑ ہوتے تھلو ہیک کے ادا کیا ڈیندو اتو تھلو ہیک کے جتو قاضی آپ کی رحمت اللہ علیہ نے ہندو دائی جمعہ سنے ادا کیا ڈیندو اتو تھلو ہیک کے پرابا کی لگنا اتو تھلو ہیک کے آگا عشقیدہ کو لکھنا سا یہ ہے ہوتے بھی ہیک کے تھلے بھی ہیک کے دے جا خدا کوئی نہیں دے جا مصطفیٰ کوئی نہیں خیلی ماری سال خیلی غلام فرید کو لپچھا خیلی غلام فرید کو لپچھا امہ اچھیا لمیہ لال خجورہ پتر جنادے سادے جس سے لال پرید نگائی او یار نظر نہ آوے خیلی غلام فرید کو لپچھا اگر غلام فرید کو لپچھا آپ نے نہ گھر گھر دیوی دھمہ پنیا حسن رانگ نے یار دیا کئی ہیرہ بھی جھنگ کو نامن تنمن جڑیاں وار دیا کئی سسیاں بھی تھنا رو لیا طالب ہندی دار دیا یار فرید جو راہ بھنیا وہ آر دیا نہ پا علماء کرام سے علماء کرام سے آپ نے اکثر یہ سنا ہے کہ آلہ حضرت گولڑوی رحمت اللہ علیہ کو جب مرزا نے تفسیر نویسی کے مقابلے کی دعوت دی کہ عربی زبان میں تفسیر لکھتے ہیں جونسی تفسیر فساحت و بلاغت کا شہکار ہوئی وہ سچا تو آلہ حضرت گولڑوی نے فرمایا تھا مرزا کلم کاغذ کو رکھتے ہیں میز پر بعد سے یہ مسید کے اندر دونوں بیٹھ جاتے ہیں باہر جو باہر سے بیٹھ کر کلم کو چلا دے وہ سچا وہ سچا یہ تو آپ نے علماء سے سنا ہے میں اس سے ایک اگلی بات ارز کرنے لگا ہوں کہ مکتبہ اہل حدیث کا امام پیشوا سناؤلہ امرت سری وہ لکھتا ہے کہ جب سناؤلہ امرت سری یہ لکھتا ہے کہ آلہ حضرت گولڑوی کے پاس مرزے کا چونکہ مختل وہ باطل دعوے کرتا رہتا تھا مرزے کا یہ دعویٰ پہنچا کہ پیر محر علی شاہ صاحب کو کہیے کہ ایک لولہ لنگڑا اپا حج رکھتے ہیں ایک لولہ لنگڑا اپا حج رکھنے اب تُسی بھی دعا کرو میں بھی دعا کرنا جدی دعا لولہ لنگڑا اپا حج ٹھیک ہو گیا اوہ سچا تو سناؤلہ امرت سری کہتا ہے تو اس وقت آلہ حضرت گولڑوی کے پاس میں بھی بیٹھا ہوا تھا جب مرزے کا یہ دعویٰ پہنچا کہ ایک لولہ لنگڑا اپا حج رکھنے تُسی بھی دعا کرو میں بھی دعا کرنا جدی دعا لولہ لنگڑا اپا حج ٹھیک ہو گیا اوہ سچا تو آلہ حضرت گولڑوی نے فرمایا مرزے لولہ لنگڑا اپا حج چھنٹ تُم مردہ رکھ لولہ لنگڑا اپا حج چھنٹ تُم مردہ رکھ جدی دعا لنگڑا مردہ زندہ ہو گیا اوہ سچا سناؤلہ امرت سری کہتا ہے میں آلہ حضرت گولڑوی دیا گوٹے پھڑ لے میں نے یہ گوٹے پکڑ لیے میں نے ارج کیا حضرت اتنی بڑی گر آلہ مولی صاحب چپ کرو اکھا کھولو مولی صاحب چپ کرو اکھا کھولو محلی علی نہیں کہہ رہا اور ساندھ سرکار چلزہ کرنے جو جو حدر ہو رہے آسی علام کرنے